اسلام علیکم ویلکم ٹو کنزاز کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی خیریت سے ہیں چلیے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیر ایسی پیش شیئر کرنے والی ہوں جو ہے روے سے بننے والے گلاب جامو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے بنتے ہیں یہ دیکھئے ایک کپ یا کٹھوری کوئی بھی چیز کا آپ اس کا ناب بنا لیجئے اس کے حساب سے بنائیے ایک کٹھوری روا لیا ہے ہم نے باریک روا لینا ہے موٹا اگر ہے تو آپ مکسر میں گھما کر لے لے سکتے ہیں مگر اس کو باریک کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے کلر چینگ نہیں ہونے دینا ہے خالی بھون لینا ہے بھون کے بعد از اتنی کٹھوری ہے نا تو اتنا دو دو کٹھوری دودھ لینا ہے ہم نے دو یہ لیا ہے نا تو یہ دو کٹھ لیں گے ہم دودھ لینا ہے اور بھر زیادہ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے شکر ہے شکر بھی ڈبل لینا ہے سمجھو یہ روا تھوڑا اچھا ہو گیا ہے ہم اس کے اندر سے کچھ بہانے لگ گئی ہے یہ دو کپ دودھ ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کرکر ڈال کی ملاتے جائیے تو لامز بن جاتے پھر اس کو ٹائم لگتا ہے ملانے کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈالیے اور ایسا ملاتے جائیے جلدی بھی ہو جاتا ہے اور بہت اچھے بنتے ہیں میں دو تیروں کٹھائے کر کے بنا کر کھا کر آپ کے لیے ڈال رہی ہوں آپ لوگوں کو شائر کرنا بول کر آپ بھی بنانا کھانا ضرور یہ دیکھیں یہ دو کپ دودھ ہو جائیں گا تو اس کے بعد اس کو دھیمی آج پہ رکھا ڈاپ کر رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے تھوڑا سا اچھے سے سوفٹ ہو جاتا ہے بس دیکھیں تو اب تھوڑا کھلا برتن تھوڑا موٹا برتن لینا ہے میں تو نیچے لگنے کا ڈر رہتا ہے یہ میں نے تو انانسٹیگ لیا ہے آپ یہ لے لئے تو اچھا ہی ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو موٹی کڑائی بڑائی بھی جو بھی ہے وہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ملاتے جائیے بس ملانے کا کام ہے اچھے طریقے سے بس گھٹلے نہیں بننا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اس کو دو تین چیزیں ہی دالنا ہے باقی چیزیں بس اس کے پر اس کے نا تھوڑا سی ٹیپس فالو کر لیں گے تو بہت اچھے بنتے ہیں دیکھیں میں نے لائچی بورڈر دالا ہے اگر آپ کی زیادہ خوشب ہونا ہے تو ایک چمچ بھی دال سکتے ہیں اور ایک چمچہ دیسی کی دالا ہے وہ یہ سمجھو ایسا بالٹرپ بن جانا اچھی طریقے سے باقی کچھ نہیں ہے اس کا یہ دیکھیں یہ سب چھوڑ دیتا ہے یہ سب چھوڑا ہے ایک چمچ دالیں تو بس تا ہے زیادہ من دالیں اب بس اس کو ملانا ہے اور شیرے کبھی بس اس طریقے سے بتاتے ہیں ابھی شیرہ بنانے کی ابھی اس کو تھوڑا سا ہو جان دیتے ہیں اب اب انہوں پر شیرے بنانا بتاتے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے جب وہ بن رہا ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا ہے ابھی تو ہی ہوا ہے یہ ابھی تھوڑا لگیں گا یہ دیکھیں گولی بننے لگ گئے تو پھر بن کر دینا ہے بن کر کے ٹھنڈے کو رکھنا ہے ٹھنڈا بھی پورا ٹھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا سا گرم رہا تو جب یہ ہاتھ سے مالش کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے یہ دیکھی ہم نے لکا لیا ہے تھوڑا پہلے پتلا وہ لگ رہا تھا میں نے تھوڑا اور وہ کرا ہے اس کو گٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں شیرہ بنانے کیلئے میں نے وہ ہی دیکھیں آپ جس سے روا لیا تھا اس سے پانی بھی دالا ہے اور اسے ہی سے شکر بھی لیوں گی ناب کر یہ دیکھیں اس میں ایک کپ پانی دال ہے دو کپ پانی ہے اور دو کپ شکر دال ہے میں نے مگر میں نے دو کپ شکر کا شیرہ بنایا تھا تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا تو آپ میں تین کپ شکر دالیا تین کپ پانی دالیا جب یہ شیرہ بچ جاتا ہے میں بھی استعمال میں آتا ہے کچھ بھی میٹھا بناتے ہیں اور تھوڑا زیادہ بنائیں گے تو آپ کی گلاب جانب اچھی طریقے سے پھولیں گے شیرہ کم پڑ گیا تو پھر تھوڑا سا ہو جاتے ہو سوکے سوکے لگتے ہیں میرے ہو گئے تھے ایک فرسٹ پہلے جب بنائی تو اس لئے میں نے یہ تین تین کپ کک رکھا ہے اور الائچی پورڈر اس میں بھی دالیں گے جتنے آپ کو اگر کچھ بھو ہے میرے کو تو خوش بھو بہت لگتے ہیں لائچیکن میں نے ایک چمچ بھر کے دالیں آپ بھی بھر کر دالیں بہت اچھے لگتے ہیں اب جب تک یہ تھے کہ یہ تھنڈا ہو گیا تو اس کو اٹھنے دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں جب تک اور اس کو جتنا اچھے سے مالش کریں گے آپ اچھے سے بول بن جائیں گا تو اتنے اچھے بنتے ہیں اور اگر تھوڑا نرم ہو گیا اگر آپ کو کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہے تو آپ اگر بہت ہی ضرورت پڑ رہی ہوں گے تو پھر ایک چمچ ملا سکتے ہیں ملک پورڈر ڈال سکتے ہیں اچھے لگیں گے اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا تھوڑا سا ایک چمچ ملک پورڈر ملا لیں تو اگر میدر ملاتے ہوں گے ایک چمچ سے چھوٹے چھوٹے بنائیے بہت اچھی بھی لگتے ہیں بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں ایک چھوٹا چمچ لے کے اس کا ناپ لے کر بنائیے تو بہت اچھے لگتے ہیں چھوٹے بڑے اچھی نہیں لگتے تو آپ اس کو چھوٹا چمچ لیا اس کے بھی آدھے آدھے سے بنا رہے ہو آپ اس طریقے سے بنائیے اور اچھی مالش کریے اچھی طریقے سے مالش کر کے بنائیے پس کریک نہیں آنا ہی چاہیے نہ تو وہ شیرے میں جا کے تھوڑا تیڑے بھنگی ہو جاتے پس اتنا ہی خیال رکھنا ہے یہ ایک ٹپس ہے آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھیں اب اس کو ڈالنا بھی ایک دم گرم نہیں تیل میں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا میڈیم گرم ہو گیا تو جب ایسا دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے بابلز آ رہے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ سائٹ سے ہلانا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے باقی کچھ نہیں ہے اس میں زیادہ دیکھو آپ ایسا ہلکے سی ہلا سکتے ہیں آپ ایسا زیادہ سائز بھی بڑا ہو رہا ہے دیکھیں دیکھتے دیکھتے سائز بھی بڑا ہونا شروع ہو گیا اور اوپر آ جاتے ہیں تو پھر تو ٹینچان ہی نہیں آرہا ہم سے آپ اس کو ہلا سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں اور شیرہ بھی زیادہ پکانا نہیں ہے ایک دم سے اتار والا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا سا چپ چپ ہو جانا یہ دیکھیں سائز کتنا بڑا ہو گیا کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہی اچھے لگ رہے ہیں راز گولے ٹائپ دیکھ رہے ہیں یہ تو گلاب جاموں نے مگر یہ یہ دیکھیں میں نے یہ کلر اگر آپ اور تھوڑا کلر زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آر دی دیا ہے میں نے اتنے کلر اس میں لکا لیا ہے یہ دیکھیں شیرہ بھی تیار تھا اور شیرہ تھوڑا سا کنکون اچھی طریقے سے کنکون ہونا زیادہ ایک دم تھنڈا نہیں ہونا اس کو نہ ایک دم گرم ہونا اور اس کو اچھے طریقے سے لائے مسید ہے کہ یہ میرا دوسرا بیٹ بھی دال دیوں میں نے یہ تو ابھی جلدی سے ہاتھ جم گیا جلدی جلدی ہو رہا ہے وہ جلدی بن جاتے ہیں اور میرے تقریباً ایک کارٹوری میں تقریباً ہنڈرڈ تو بنے ہوں گے میرے حساب سے ہنڈرڈ ہوئے ہوں گے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں آپ بھی بنائیے اس طریقے سے اپنی فیملی کو اپنے دوستوں میں بچوں میں سب میں کھلائیے سب خوش ہو جائیں گے بنا کر بہت اچھے بنتے ہیں اور کتنے کم چیزوں میں بنتے ہیں خلی روا ہے دودھ ہے الائچی ہے شکر ہے بس اور ایک چمت دیسی کی ہے اور تیل ہے آپ بھی بنائیے فیسٹیول چڑھ رہے تو اس میں بنائیے اور کینزاس کی چند کو بھولیے مت لائک شیئر کمنٹس کریے اور بچے نئے جو ہوں گے تو انہوں سسکرائب کریے دیکھیں اس کو ہم نے سب کرے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ سارے ڈالے تھے بعد میں جتنے تھے بچے سب ڈال لیے مرتلے جاتے ہیں پورے بھی اسٹارٹ میں ذرا نئے ہیں ہاں سب سے پہلے جب آپ اسٹارٹ میں ڈالیں گے وہ تو میں تو آپ کو ایک دوسری ٹیپس دینا تو بھول گئے جب اسٹارٹ میں جب پہلا ڈالیں گے تو وہ نا پہلا والا ایک ہی ڈال کے پورا تلنا اس کو اس کو جب تک وہ پورا ہوتا کیسا ہے کیا پھٹ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ہے نا وہ جب آپ اپنا آٹا جب وہ کرتے ہیں نمالش کرتے ہیں جب ہی ایک گولی بنا کر دیکھ لینا ہے اپنے گلاب جون براور تلے جا رہے ہیں تو آپ پورے بنا لیں گے پھر سے توڑ کے پھر سے بنانا پڑیں گا وہ اسے مت کریں اور دیکھئے آپ بھی بنائیے کھائیے کنزاز کچن کے اچھے سے چل رہا ہے میرا بھی آپ لوگ سب سپورٹ کرئے اور شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے کا اگر آپ نے اب تک دیکھ کر لائک شیئر کمنٹس نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور چلیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ